انرجی سٹورز انرجی ٹرانسپرز انرجی سٹورز ہمارے پاس ہی کائنیٹک انرجی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی کیمیکل انرجی الاسٹک انرجی نیوکلئر انرجی انٹرنل انرجی الیکٹرو سٹیٹک انرجی یہ ساری انرجی سٹور ہے یعنی کائنیٹک انرجی کا مطلب کوئی باڈی اگر دول رہی ہے یا موف کر رہی ہے تو اس گاڑی کے اندر انرجی کائنیٹک انرجی سٹور ہے اگر وہ کس چیز کو ٹکراتی ہے تو اس کا وہ ایک کائنیٹک انرجی آپ کو نظر آتی ہے ٹھیک ہے ویسے نظر نہیں آتی ہے موف کرنے سے نظر نہیں آتی اس کی مومنٹ آپ کو نظر آتی ہے ایکشوالی وہی مومنٹ اس کی کائنیٹک انرجی ہے اور وہ انرجی اگر کسی چیز کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس کا ایمپیکٹ اس کے اوپر ہوتا ہے تو نظر آ جاتی ہے اس تک گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی ہے اگر آپ کسی باڈی کو سٹن ہائٹ تک لفٹ کرتے ہیں تو اس کی گریوٹیشنل پوٹنشنل انرجی ہوتی ہے اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو نیچے زمین کے اندر وہ کٹا کرتے ہیں یا ظاہر ہے زمین کے اوپر زور سے ٹکڑاتا ہے تو گریوٹیشنل پوٹنشنل تو یہ جتنے انرجیز ہیں ایک چولی انرجی سٹورز ہیں ٹھیک ہے اور انرجی ٹرانسپر کیا ہے الیکٹیکل انرجی ہے یعنی ایک جگہ جہاں پہ سٹور ہوتی ہے وہاں سے جہاں لائٹ ہے جہاں بلب ہے جہاں پنکا ہے جہاں پہ باقی الیکٹرک اپلائنسز ہے وہاں تک یہ ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ترول انرجی ہمیشہ کیلئے ہارٹ باڈیز سے کون باڈیز کرنے ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ بھی انرجی ٹرانسپر ہے ریڈیشن ہے جیسے لائٹ ہے تو لائٹ ہمیشہ کیلئے جو لیومنس باڈیز ہے جیسے بلد ہے سٹارز ہیں باقی باڈیز ہیں اس میں سے ریڈیشن نکل لیے ہوتی ہے ان دو فارم آف ریڈیشن وہ ایک لائٹ انرجی ہوتی ہے اس طرح سے میکنیکل انرجی ساچ ساؤنڈ ویوز ہیں ساؤنڈ ہمیشہ کیلئے ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے جب آپ آواز نکالتے ہیں تو وہ ٹریول کر رہی ہوتی ہے تو دو ائیر ہوا کے ذریعے وہ ایک خان سے یا ایک جگہ سے دوسرے جگہ تک پہنچتی ہے تو یہ بھی انرجی ٹرانسپر ہے اس طرح سے میکنیکل جیسے یہ تو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ انرجی ٹرانسپر ہے یہ انرجی سٹور ہے ہم پہلے پڑ چکے ہیں اب اس میں تھوڑا سا ڈیٹیل یہ دیا ہوا یہاں پہ کہتے ہیں کہ انرجی کین بھی ٹرانسپر فام ون سٹور ٹو انادر ویڈن دس ایم ابجیکٹ ایسا بھی ہوتا ہے ایک ہی ابجیکٹ سے انرجی ایک سٹور سے دوسرے سٹور میں ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہوتا ہے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی انرجی کو جو آپ کا کیمیکل سٹور ہوتا ہے وہ آپ گریوٹی کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں یعنی کیا ہوا آپ نیچے مثال کے طور پہ گراؤنڈ فلور پہ ہیں آپ کی انرجی آپ کے مسلز کے اندر ہے آپ کے مسلز میں الیکٹر جو کیمیکل انرجی ہے وہ انرجی آپ کے مسلز کے اندر موجود ہے جب آپ دسی منزل پہ چھڑتے ہیں اب آپ نے اپنی مسلز والے انرجی کنورٹ کر دی گریوٹیشنل پوٹینشل انرجی وہ بھی آپ کے اندر ہی موجود ہے کیونکہ اگر آپ اس چھت سے جمپ ماریں گے نیچے تو اب آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی آپ اس انرجی کے طور خود و خود نیچے زمین پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے یا کوئی اور چیز گرانا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جو آپ انہیں کلائمبنگ کے اندر ایک ہی باڈی سے جو مسلز ہیں اسی سٹور سے انرجی اسی باڈی کے اندر ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ایک اگزامپل دیا ہے کہ ایک باڈی کے اندر ہی انرجی ایک سٹور سے دوسرے سٹور میں ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی میکنیکل ورکنگ کرتے ہیں آپ کسی باڈی کو اٹھاتے ہیں تو آپ گریفٹیشنل پوٹینشل انرجی سٹور کرتے ہیں کسی باڈی کے اندرسپر اس طرح سے اگر آپ مطلب کوئی کسی چیز کو موف کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اس باڈی کے اندرسپر کینٹک انڈرڈی پروڈیوز کرتے ہیں اس طرح سے اگر آپ غلیل کے ذریعے پتر کو پینکنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کیا کرتے ہیں کوئی میکنیکل ورک کرتے ہیں اس لیے کہ آپ غلیل کو use کر رہے ہیں تو وہ میکنیکل ورک ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں اگزامپلز کے اندر آپ کیا کرتے ہیں اپنی انرجی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں کسی اس کے لیے کسی یعنی اپنی انرجی کو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں ایک اوبجیکٹ سے دوسرے اوبجیکٹ کے اندر اور اسی انرجی کو جو جس سے آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتا ہے دو انگوار جو کہ کہتا ہے کہ آگے جا کے ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے چپٹر نمبر ایٹ کے اندر یہ تو مختصر سے دیا ہوا جو ٹاپک ہوگا اس کے اندر ڈیٹل کے ساتھ پڑھیں گے اس طرح اگر آپ کی چیز کو ہیٹ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں ترمل انرجی دیتے ہیں کسی باڈی کے اندر اب ہیٹنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بھلے بہت زیادہ انسلیشن ہوئی یعنی کوئی ایسا باڈی آپ نے یوز کیا ہوا ہے جس میں سے ہیٹ انرجی ٹرانسپر نہیں ہوتی لیکن پھر بھی ہیٹ انرجی لازمی ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے کمپلیٹلی آپ اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے یعنی کسی باٹل کے اندر اسے ایک انسولیٹڈ باٹل ہے جس طرح سے لوگ پانی بچے پانی لے کے جاتے ہیں سکول میں یا گرم گھر کے اندر ترمس ہوتا ہے اس کے اندر آپ چھائے رکھتے ہیں وہ گرم پڑی رہتی ہے لیکن کافی عرصے تک گرم نہیں رہ سکتی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں سے انرجی ٹراسپر ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ کس طرح سے تو وہ انرجی جو ٹراسپر ہو رہی ہوتی ہے وہ کس چیز میں سراؤنڈک کے اندر کیونکہ جو ہرڈ باٹیز سے ہیٹ انرجی پول باڑیز کے اندر ٹراسپر ہو رہی ہوتی ہے اس طریقے سے لائٹ اگر ہے اب جتنی بھی لائٹ کو بند کر دیں گے وہ لائٹ لازمی ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے تو ریڈییشن ٹھیک ہے ایکٹر مگنیٹک ریڈییشن اس کے پہتے ہیں اس طرح سے بجلی ٹرانسپر ہو رہی ہوتی ہے مثال کے طور پر پاور ہاؤس کہیں پر ہے اور جو بجلی جہاں پہ استعمال ہو رہی ہے بلب ہے پنکہ وغیرہ کئی بھی گھر کے اندر یا کسی کارخانے کے اندر بجلی استعمال ہو رہی ہوتی ہے مشین استعمال کر رہی ہے وہ کسی اور جگہ میں ہوتی ہے تو تھاروں کے ذریعے اس الیکٹیکل انرجی کو ٹرانسپر کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو یہ انرجی ٹرانسپر کے بارے میں انرجی سٹور کے بارے میں یہ کچھ اس کی ڈیٹیل یہ بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیا اب ڈوئنگ ور کیا ہے ٹرانسپر انرجی بائی مینز آف فورس ایک یا ڈوئنگ ڈوئنگ ورک ہے ڈوئنگ ورک ہے مطلب دو کیا کہتا ہے کہ ڈا ویسے نامل ہم اس کو کیا کر لیتا ہے کہ ڈبلی ایفن ٹو ڈی ہوتا ہے ڈبلی ایفن ٹو ڈی انہیں آپ فورس لگاتے ہیں اور فورس لگانے کی نتیجے میں آپ انرجی لگاتے ہیں فورس لگاتے ہیں نتیجے میں کچھ ڈیسٹنس کور ہو جاتا ہے اس کا مور کے ساتھ آگے جا کے چپن نمبر ایٹ کے اندر آئے گا ایلیکٹر مگنیٹک ریڈیویشن ہے تو یہ بھی چیزیں کچھ اس کے اندر ہے تو اس کے جو کوئیشن سے ہم نہیں کریں گے یہ بلکل سیمپل ہے آپ اس کو آپ اس میں سے نازر مل جائیں گے ہم پاس پیپرس کے کوئیشن ہے جو اس چپٹر کے الگ سے پاس پیپرس کے کوئیشن نہیں ہے یہ چپٹر ہے چپ نمبر نیکس سائمن ہے چپ نمبر ایٹ جب ہم فاتم کریں گے تو اس کے پر ورک انرجی پاور جو ٹاپک ہے اس کو پھر انشاءاللہ پڑھیں گے اس کے جو کوئیشن ہیں اس کو پڑھیں گے اب ہمارے پاس جو نیکس ٹاپک ہے وہ انرجی ٹرانسپرز ہے وہ بھی تقریباً ایسے ملتا جلتا ہے لیکن توڑا سے اس کو پڑھ لیتا ہے ٹھیک ہے انرجی ٹرانسپرز کے اندر یہاں پہ کچھ اگزامپلز دیئے ہیں مثال کے طور پہ یہاں پہ کچھ جو ہے فلو چارٹس دیئے ہیں اور یہ کچھ ڈائیگرام یہاں پہ کیون ہے اس ڈائیگرام کے اندر یہاں پہ اس نے ایکسپلین کیا وہ یہاں پہ کہ یہ کچھ ڈائیورز ہیں جو کس آہ زمین مطلب نیچے اس کو اس کیوبر ڈائیورز کہتے ہیں یہ سمندر کے اتہ میں نیچے چلے جاتے ہیں اس کے بہت سارے آہ ریزنز ہو سکتی ہے آہ انٹرنیٹ کیابل ہوتا ہے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں نیچے ظاہر اس کو روشنی چاہیے ہوتی تو ٹارچ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی جہاز ریکجز ہیں جہاز ڈوب گیا ہے تو اس کو اس کے ریکجز کو ڈوننے کے لیے وہ نیچے جاتے ہیں مختلف پرپسز ہوتے ہیں جس کے لیے ان ڈائیورز کو نیچے زمین سمندر کے نیچے جانا پڑتا ہے اب وہ اپنے ساتھ ٹارچ کو لے کے جاتے ہیں یہ ٹارچ اگر یہ ٹارچ اب اب اس کے اندر زائرہ انرجی ہوتی ہے کیمیکل انرجی ہوتی ہے وہ انرجی اور ہیٹ انرجی میں کنورڈ ہو رہی ہوتی ہے اب سمندر کے نیچے جانے کے لیے آہ کیونکہ زائرہ زیادہ پہلے نیچے جانا ہے پھر ادھر کام کرنا ہوتا ہے لمبہ ٹائم لگتا ہے تو اس کے اندر انرجی اتنی ہونی چاہیے کہ انرجی ختم نہ ہو اگر ان کے پاس ہی انرجی ختم ہو جاتی ہے اور یہ لائٹ آف ہو جاتی ہے اس کی زندگی خطرے میں پڑھ سکتی ہے کوئی بھی ایکویٹک انیمل جو اس کو دخصان دے سکتا ہے تو اس لئے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹارچ استعمال کرتے ہیں وہ ایفیشنڈ ہونے چاہیے ایفیشنڈ اب یہ ایفیشنسی آگے آنے والی ہے جو کہ یا اب اس نے توڑا اس کا تعریف کرا ہوا ہے ایفیشنڈ کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹارچ اب یوز کر رہے ہیں وہ جو انرجی استعمال کر رہے ہیں وہ زیادہ جس مقصد کیلئے یہ ٹارچ استعمال ہوتا ہے اس مقصد کیلئے جو انرجی جو انرجی زیادہ تر اس مقصد کیلئے استعمال ہونی چاہیے یعنی اس ٹارچ کے مقصد روشنی دینا ہے ہیٹ نہیں چاہیے ان لوگوں کو یہاں پہ ٹھیک ہے نا تو ایفیشنڈ ٹارچ وہ ہوں گے جو کم سے کم ہیٹ پروڈیوس کرے زیادہ سے زیادہ روشنی پروڈیوس کرے یعنی ہیٹ جو جو انرجی ہوتی ہے وہ لاس کم ہو ہیٹ کے صورت میں اور وہ صرف روشنی دے سکے کم سے کم یعنی اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ کے پاس ایک کار ہے اب کار کے اندر پیٹرول ڈالتے ہیں اور کار پرانی کار ہے کبھاڑا ہے تو اب اس کو جو آپ چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ چلتی کم ہے پیٹرول زیادہ ضائع کرتی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہیں اس کے پرزے جو اس کے اندر مطلب صحیح طریقے سے موف نہیں کرتے دوسری کے اوپر تو ایک نئی کار اگر ایک دس دس لیٹر میں مثال کے طور پر اگر وہ سو کلی میٹر بھاگتی ہے تو پرانی کار پچاس کلی میٹر بھی نہیں بھاگے گی اس لیے کہ اس کے جو پیٹرول ہے جو انرجی ہے وہ زیادہ تر ہیٹ ہیٹ میں جو کہ باہر کی طرف نکل لے ہوتی ہیں فریکشن میں ان چیزوں میں زیادہ تر ضائع ہو جاتی ہے اور نئی کار ہوتی ہے زیادہ ایفیشن ہوتی ہے تو یہاں پہ جو اس نے منشن کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹارچ ہونی چاہیے زیادہ ایفیشن ہونی چاہیے ایفیشن کا مطلب یوسفل ورک زیادہ ہو یعنی روشنی زیادہ دیں اور اس کی انرجی کم ضائع ہو ہیٹ انرجی کم اس کے اندر جو انرجی ضائع ہو رہی ہے ہیٹ کی وجہ سے وہ کم سے کم ہو تو یہ اس نے ایک اگزامپل دیا ہوا ہے اس کے لئے آپ ایک فلو چھاٹ اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا یہ فلو چھاٹ دیا ہوا ہے اس ٹارچ کے اندر بیٹریز ہیں جس کے اندر کیمیکل انرجی سٹور ہے وہ کیمیکل انرجی الیکٹیکل انرجی میں کنورڈ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ تاروں کے ذریعے بلب تک پہنچتی ہے لائٹ بلب تک پہنچتی ہے ٹیک ہے اب لائٹ بلب میں جو انٹرنل انرجی ہے اس کی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے وہ روشنی دے رہا ہوتا ہے دو طرح کی وہ لائٹ بلب کے اندر وہ دو طرح کی انرجی پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے یہ مطلب اس کے اس دو طرح سے اس کیمیکل انرجی کا جو استعمال ہے یا الیکٹیکل جو کیمیکل انرجی الیکٹیکل انرجی میں کنورڈ ہو گئی اور وہ الیکٹیکل انرجی انٹرنل بلب میں لائٹ بلب میں آگئی ہے اب اس کے دو طرح سے استعمال ہے ایک بلب ہیٹ انرجی پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے ترمل انرجی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے اور وہ ترمل انرجی سراؤنڈنگ میں مثال اگر میں یہ ایگزامپل لے لوں تو جو پانی ہے سمندر کا وہ اس کے اندر جا رہی ہوتی ہے تو وہ ترمل انرجی مطلب وہ اس پانی کے اندر سٹوڑ ہو رہی ہوتی ہے اگرچہ سمندر ہے ظاہر اس کے اوپر اتنا اثر ہوگا نہیں لیکن پھر بھی انرجی تو اس پانی کے اندر جا رہی ہے بھلے کم سے کم ہے لیکن انرجی تو جا رہی ہے تو اب جو لائٹ پروڈیوز کریے انہوں نے وہ لائٹ تو مطلب اس نے روشنی دے دی لیکن جو ہیٹ انرجی پروڈیوز ہو رہی ہے وہ جا کے اس پانی کے اندر پڑھو تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ایک ترمل انرجی جو ہیٹ انرجی پروڈیوز ہو رہی ہے وہ اس پانی کے اندر ایک سٹور سٹور سے دوسرے سٹور کے اندر جا رہی ہے جو کہ پانی ہے اس راؤنڈنگ اس راؤنڈنگ کا مطلب پانی آس پاس کا ٹھیک ہے دوسرا اس بلب کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ ریڈیئیشن لائٹ انرجی پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے وہ لائٹ انرجی ٹرانسپر ہو رہی ہے آس پاس کے اردگر آپ کو نظر آ رہے کی یہ لوگ دیکھیں اندیرے میں بھی وہ نظر آ رہے ہیں اس لئے کہ لائٹ انرجی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے ٹرانسپر ہو رہی ہے آس پاس کے ایریا میں جس کے ویسے وہ علاقہ روشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ریڈییشن ہے جو لائٹ انرجی ہے وہ بھی سراؤنڈنگ کے اندر جا کے سٹور ہو رہی ہے تو اب یہاں کیا ہوا اورال بیٹری کے اندر کیمیکل انرجی تھی الیکٹیکل انرجی میں کنورڈ ہو گئی وہاں سے تار کے ذریعے لائٹ بلب میں چلی گئی لائٹ بلب نے اس کو ترمل انرجی میں کنورڈ کر دیا اور جا کے پانی کے اندر سٹور ہوا ٹھیک ہے وہ پانی اسے گرم ہونے لگا اس طرح سے وہ جو لائٹ بلب کے اندر وہی کیمیکل انرجی جو کیمیکل انرجی الیکٹیکل انرجی میں کنورڈ ہو گئی تھی وہ لائٹ انرجی میں کنورڈ ہو گئی اور لائٹ انرجی سے پھر چلی گئی وہ انٹرنل انرجی یعنی سراؤنڈنگ کے اندر جا کے جمع ہو گئی اب یہاں سے ہم ایک اور چیز آگے جا کے پڑھیں گے لاف کنزرویشن آف انرجی پڑھتے ہیں کہ انرجی نیدر کریٹیڈ ڈیسٹرائیڈ انرجی آپ پیدا نہیں کر سکتے گر پہلے سے انرجی آپ کے پاس ہے آپ اس کو پیدا نہیں کر سکتے آہ کر سکتے ٹوٹل انرجی ہمیشہ کے لئے کانسٹرن رہتی ہے کسی بھی سسٹم کے اندر ٹھیک ہے